میں ساتھ ایک بھائی موجود ہیں یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی ارک تیار کرنے کی پٹیاں لگائی ہوئی ہیں قدیم زمانے سے شروع ہو رہے ہیں مغل بادشاہ زہیر و تین بابر آئے انہوں نے یہاں لوکارڈ کا باغ لگائے اور یہ ارکیات کا کام اس دور میں شاہی طبیب استعمال کرتے تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان رفاقت محمود اور اس وقت ہم موجود ہیں کلرکار میں موسم بڑا سوانہ ہے اور اس وقت میں ساتھ ایک بھائی موجود ہیں یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی ارک تیار کرنے کی بٹیاں لگائی ہوئی ہیں آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کس طرح یہاں پہ ارک تیار ہوتا ہے اور کیسے یہ مٹیریز استعمال کرتے ہیں اور کس کس پروسیس سے نکل کر جو ہے وہ ارک ہم لوگوں تک پہنچتا ہے جس میں گلاب کا ارک ہوتا ہے باقی اور بہت ساری چیزوں کا بھی ارک ہوتا ہے جی سر بتائیے گئے اس حوالے سے سر کلرکہار میں ارک گلاب اور دیگر ارکیات قدیم زمانے سے شروع ہو رہے ہیں مغل بادشاہ زہیر الدین بابر آئے انہوں نے یہاں لوکارڈ کا باغ لگائے اور یہ ارکیات کا کام اس دور میں شاہی طبیب استعمال کرتے تھے اور انہوں نے یہاں پہ تانبے کی بٹیاں لگائیں تھیں تو اس ٹائم سے یہ ہمارا کام سٹارٹ ہوا ہے تو اس کا پروسس آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے کھیتوں سے پھول کو لائے جاتا ہے چاہیے پھول جو ہوتے ہیں یہ چکوال کے لوکل ہوتے ہیں یا آپ کہیں سے منگواتے ہیں اس میں کیا پروسیجر ہے یہ لوکل بھی ہوتے ہیں کیونکہ اب ہمارا یہ کام کمرشلی کافی بڑھ چکا ہے پورے پاکستان میں جا رہا ہے تو لوکل پروڈکشن بہت کم ہے اس لیے ہم سرگودہ کے تحصیل سائیوال سے پھول منگواتے ہیں اور ارکیات یہاں پر بناتے ہیں اس کا جو پروسس ہے وہ یہ ہے کہ پھول ہم بٹھی میں ڈال دیتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں تقریباً اسی سے نوے لیٹر اور ایک من پھول ڈالتے ہیں نیچے اسے اسے ہیٹ دیتے ہیں وارٹر ویپرز اوپر آتے ہیں اور یہ آگے جو بیکر پڑا ہوتا ہے اس میں یہ ارک سارا کترہ کترہ اکٹھا ہوتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ پانی ہے جو بیکر پڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ پانی ہے چشمے کا تو اس کا پروسس ہے یہ ایزا کولنگ پروسس کام کرتا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے کیونکہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس ٹیمپریچر کو کول کرنے کے لیے یہ جو ہے اسے پانی کے استعمال ہوتا ہے اچھا یہ جو ایک من پھول آپ اس میں ڈالتے ہیں ایک من پھول سے آپ کتنا ارک جو ہے وہ نکلتا ہے اور اس کی آگے مارکٹ میں کیا ویلیو ہے ایک من پھول جو ہے سر یہ تقریباً مارکٹ میں اس کی پونے لیٹر کی جو بوتل ہے نا وہ تین سو پچاس رپے کی سیل ہوتی ہے تو پھول کا جو ریٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے تو ریٹ کافی کم ہوتا تھا پھول کا ریٹ بہت بڑھ چکا ہے لکڑ بہت مہنگی ہوگی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا بھی ریٹ میں فرق آیا ہے اور نیکس جو انشاءاللہ آرہا ہے ٹائم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ مقامی سطح پہ اس پیدوار کو بڑھائیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے اچھی اور پیر آرگینک چیزیں ملیں ایک مند پھول میں سے کتنا آرک نکالتے ہیں ایک مند پھول میں سے ہم جو سب سے ٹاپ کوالٹی نکالتے ہیں وہ چالیس لیٹر نکالتے ہیں کیونکہ جو ہمارا دیگ ہے جو ہمارا گھڑا ہے جس کے ہم اندر بھبکا کہہ سکتے ہیں جس کے اندر آرک اکٹھا ہوتا ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ فورٹی لیٹر سے ہے تو اس سے مختلف پھر اس میں پھول ڈالتے ہیں یعنی ایک مند پھول بھی ڈال کے اس میں سے نکال سکتے ہیں دس کلو بھی وہ پھر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم بناتے ہیں اگر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اس سب سے ٹاپ کوالٹی چاہیے تو پھر ہم اسے ایک مند پھولوں میں سے بنا کے دیتے ہیں اگر اس کی ریکوائرمنٹ تھوڑی الکی ہے تو بیس کلو میں سے بنا دے سکتے ہیں دس میں سے بنا سکتے ہیں یعنی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کام کرتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ لکڑ بھی استعمال کر رہے ہیں ساتھ تو ایک من پھولوں کے لیے کتنی لکڑ لگ جاتی ہے اور کیا یہاں پہ جو ہمارا لوکل چکوال کا کوئلہ ہے وہ بھی اس میں استعمال کرتے ہیں آپ یا کوئلہ کہیں باہر سے منگواتے ہیں لکڑ کہاں سے آتی ہے اس کا بھی درہ پروسیس بتائیے گا لکڑ تقریباً ہم جو سور سے یہاں پہ دکان ہوتی ہیں اٹال ہوتے ہیں وہاں سے لکڑ خریدتے ہیں کوئلہ اصل میں بہت مہنگا پڑتا ہے اور ہمارا یہاں پہ سوئی گیس بھی نہیں ہے کہ ہم لکڑ کو بچائیں اور تھوڑا سا اس پہ ہم نے کافی کام کیا ہے پہلے ہم کوئلہ بھی یوز کرتے رہے ہیں لیکن کوئلہ کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اب ہمارے کنٹرول سے باہر ہے ایک من پھولوں کا عرق نکالنے کے لیے کتنا کوئلہ استعمال ہوتا ہے کتنی لکڑ استعمال ہوتی ہیں ایک من جو یعنی ایک بٹھی نکالنے کے لیے آپ کو پورے دن میں تقریباً آٹھ سے نو من لکڑ استعمال ہوتی ہے ہماری تین بٹھی ہیں تو تقریباً ستائیس من لکڑ ہماری روز یوز ہو رہی ہے چاہیے جو عرق آپ بنا رہے ہیں یہ پاکستان میں آپ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں یا صرف لوگ یہاں سے آکے خریدتے ہیں کیا کوئی بندہ فون پہ منگوا بھی سکتا ہے آپ سے جی فون پہ بھی منگوا سکتے ہیں پورے پاکستان میں کیش آن ڈیلیوری بھی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ دکان دکاندار حضرات جو ہماری فرنچائز لیتے ہیں ہم انہیں ڈیلیور کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی بندے کو سمان چاہیے کسی اور یعنی چھوٹے دکاندار بھی ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ سب کو جو ہے سمان ملے انشاءاللہ اپنا فون نمبر بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے گا کہ کس طریقے سے وہ آپ سے رابطہ کریں جی میرا ویٹس اپ نمبر ہے 03325431517 ناظرین آپ نے جانا کہ یہاں پر جو عرق ہے وہ کس طرح تیار ہوتا ہے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے جو فیس بک پیج ہے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اور ہمارا جو ٹک ٹوک آئیڈیا ہے اس کو فائلو کر لیجئے گا